اسلام علیکم ویلکم ٹو علی ناس کوکنگ اینڈ بلوگ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہماری آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزے کی بننے والی ڈیش چیز کا نام ہے چکن اور پیاز یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے جسے بنانے کے لئے پانچ سو گرام ہم نے لیا ہے چکن جتنا چکن لینا ہے اتنے ہی پیاز لینا ہے پیاز بھی ہم نے پانچ سو گرام ہی لیے ہیں آف کپ لیا ہے ہم نے کوکنگ آئل پیاز ڈال کے ہم انہیں فرائی کر لیں گے تقریباً دو منٹ کے لئے پیاز کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا ساہی فرائی کرنا ہے جہاں کلر چینج نہیں ہونا چاہیے بان ٹیبل سپون لی ہے ہم نے لسمدر کی پیسٹ وہ بھی ڈال دیں گے پیاز کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ پراؤن نہیں ہے بلکل لائٹ پراؤن ہے تو ساتھ ہی ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے اس میں بہت زیادہ مسالہ جات نہیں جائیں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کراس چیلی دو چھٹکی کے برابر حلدی چکن کو ہم مسالہ چار ڈال کے بھون لیں گے دس سے بارہ عدد لیں گے ہری مرچیں جنہیں ہم نے گرینڈ کر لیا ہے وہ بھی ڈال دیں گے چکن کی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں تین عدد جو ہم نے چماتر لیے ہیں وہ کٹ کے ڈال دیں گے ہم اس میں پانی کا استعمال بلکل نہیں کریں گے دو کھانے کے چمچ ہم اس میں دہیں ڈال دیں گے دہیں ڈالنے کے بعد ہم ایک دفعہ اسے مکس کر لیں گے اور ڈک کر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اسے ہلکی آنچ پر پکائیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور چکن جو ہے وہ ہمارا تقریباً بن کر تیار ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون گرم مسالے کا ڈال دیں گے گرم مسالہ ڈالنے کے بعد بس ہمیں ایک دفعہ چمچ کو چلانا ہے اور اسے مکس کر لینا ہے اور بہت ہی مزے کا چکن اور پیاس ہمارا بن کر تیار ہے اب ہم اس کے اوپر ہرا دنیا ڈال دیں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ٹکن اور پیاس کی ایک شاندار ریسپی ہماری بن کر تیار ہے تو پلیز بتائیے گا کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی اور آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ موسیقی